اسلام علیکم میں ساری میرے سبازی تحصیل و زلہ مری سے ہم عمران خان کے حکم پہ آج گرفتاری دینے ادھر آئے ہیں گرفتاری دینے آئے ہو جی تو اگر آپ کو زیادہ دن پکڑ لیا تو کیا کرو گے آپ سکول میں نہیں پڑھتے ہو سکول میں تو جاتے ہو نا جب یہ ملک رہے گا تو ہم پڑھیں گے نا عمران خان چور لٹے رہے آگے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور جب عمران خان ملک کو بچانے نکلا ہے تو کہتے ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہے وہ لا ایلا امریکہ میں جا کے لا ایلا کا کلمہ بھلند کرتا ہے اور اس کو یہ امریکی ایجنٹ کہتے ہیں بچے اچھا یہ بتاؤ آپ کی ایچ کیا ہے میری ایچ ٹویل ویئرز ہے آپ کونسی کلاس میں ہو میں پری نائنٹ بیٹا آپ کو اتنا شعور کہاں سے آیا یہ کس نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ عمران خان کیا کر رہے ہیں باقی اس کے ساتھ کیا لوگ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں گے یہ شعور ہمیں عمران خان نے دلایا ہے اس نے اس قوم کو جگہ دیا ہے اب یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے اب یہ قوم نکلے گی عمران خان نے ان کو پہلے کہا اگر میں سڑکوں میں نکل آیا تو میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور اب یہ بات سچ ہو رہی ہے جاتا ہے کہ میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا ہے اب عمران خان خطرناک ہے اب ان لوگ کو جب عمران خان کو بولنے لگے تب بھی یہ لوگ درتے ہیں کہ یہ ہمیں مار نہ دالے ہمیں کچھ کر نہ ڈالے ان لوگ عمران خان کی سانس سے بھی درتے ہیں یہ گولیاں مارتے ہیں ہم گولیاں بکھائیں گے ہم جیلوں میں بھی جائیں گے ہم یہ ملک بھی بڑھیں گے ہم ملک بھی بند کریں گے اب ہم نے ملک بچانا ہے باہ یہ دیکھا اتنا چھوٹا سا بچہ اس کو بھی بند ہے کہ ہم نے ملک بچانا ہے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اس ایج میں یہاں پر آئی ہیں تو آپ یہاں کس لی آئی ہیں اور آپ کا جذبہ کیا ہے کیا جیل بھرو تحریک میں شامل ہونے کے لیے آئی ہیں یا آپ یہاں عوام کا حجوم دیکھنے آئی ہیں بیگا میں ہم گرفتاری دیکھنے آیا ٹھیک ہے اپنی جان بہت قیمتی ہوتی ہے اپنی اولاد اس سے قیمتی ہوتی ہے اور اولاد کی اولاد اس سے پیاری ہوتی ہے میں سارے ہی لے آئی ہوں اپنی اولاد بھی لے آئی ہوں اولاد کی اولاد بھی لے آئی ہوں اپنی بیٹیاں بھی لے آئی ہوں ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمیں اب اس ملک کو آزاد کرانا ہے چاہے ہمیں اپنی جان دینی پڑے تھا ہمارے ملک کو مکروز بنا کے چند ہزار کے ٹولے نے ہمارے ملک کو اس حد تک گرا دیا ہے کہ یہ کسی قابل نہیں رہا اب ہمیں ان کو ختم کرنا ہے ہمیں یہ گولف کورسز اور ساری بغی جائدادیں ان سے چھیننی ہیں اور ان کو ہمیں اس ملک سے نکال کے اور اپنے ملک کیوں کا آزاد کروانا ہے اگر وہ آزادی ہم نہیں حاصل کر سکتے تو اس پھر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اللہ نے چاہا کہ یہ کوئی بھی ایک ایک بندے کا جانا جو ہے رائے گا نہیں جائے گا باہر نکلنا رائے گا نہیں جائے گا ہم ہر صورت اب آزادی لے کے جائیں گے اس سے کم پہ ہم نہیں ٹڑنے کی انشاءاللہ میں خود کو جیل جانے کے لئے تیار ہو کے آئی ہوں اور یہ کہ یہاں پہ میری بہنیں یہ میرا بھائی چودی اطلان جو پہلے ایم پی اے تھا یہ بھی ہمارے ساتھ ہے ہم سب ان کے ایک ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے پیشے ہم جو وہ کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے خلق میں حضر آئے کسی بھی جب بھی الیکشن ہوگا ہم تیار بلکل تیار وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں اس کے لئے ہم 100% ریڈی ہیں یہ بھی الیکشن ہوگا ہم تیار بلکل تیار بسم اللہ الرحمن 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 الر یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور میں بقاعدہ گاڑی کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا جانے کے لیے یہ انہوں نے مجھے اوپر سے دھکا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھت کے اوپر سے پولیس والے نے مجھے دھکا دیا اور اس کے بعد گاڑی بھگا لی جب دوبارہ میں نے ہاتھ ڈالنی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بقاعدہ پانچ کیا تو یہ لوگ گرفتار نہیں کرتے کل پشاور جیلوں کے اوپر چھتوں کے اوپر ہمارے کارکنان چڑھے ہوئے تھے میں بیٹھیں گے یہ بدل لوگ ہیں بیسیکلی یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں یہ خوف زیادہ لوگ ہیں یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں جہاں جیل بڑھو تحریک ہو یا وہاں پر ہم گئے ہیں پاکستان وومن میں گیا ہے اور ہم نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا ہے جہاں سے جدر جہ شہر سے مرضی ہے جس جیل کے لیے مرضی ہے ان کائیں اور ہمیں گرفتار واہ کیا جذبہ ہے کیا جنون ہے لوگوں کا امران خان امران خان بھرو بھرو جیل بھرو 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 جیل بھرو میں سے طریقہ انصاف کے اندر ہوں میرا ایک ہی پیغام ہے کہ امران خان کے ساتھ اس چیز کے لیے شروع دن سے خان کے لیے آئی تھی کہ میرے خون کا ایک کترہ بھی امران خان کے لیے اگر لگے گا تو میں سمجھوں گی میری خوش نصیبی ہے میں اس چوکت خانہ مسکتال کی وجہ سے ہوں جو آج سے سالوں پہلے امران خان نے بنایا تھا غریبوں کے لیے اور اس خان کے ساتھ دنیا کی ہر ماں بیٹی کی دوائیں آج جیل میں لے کے جانا ہے تو لے کے جاؤ ہم شکر کریں گے کہ ہمیں جیل کا میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گی آپ جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جذبہ لوگوں کا اور ہماری خواتین کا یہ امران ٹائگرز خواتین ہے جہاں پہ اور انشاءاللہ امران ٹائگرز خواتین جو ہے وہ صفحے اول پہ کھڑی ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ انشاءاللہ گرفتاری دیں گی یہاں ہمارے پنڈی کے سارے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کومیٹی جوگ پہ اور انشاءاللہ گرفتاری ہم دیں گے اور اس وقت تک ہماری یہ تحریک جو جیل برو تحریک ہے وہ جاری لے گی جب تک کہ الیکشن کمیشن ہمارے الیکشن کا اعلان نہیں کرتا ہم اور کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں ہم صرف الیکشن مانگ رہے ہیں کہ جنہوں نے امران خان کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کو میری بڑی ہمبل یہ بات ریلائزیشن کے لیے دے رہی ہوں کہ قائد آزم کو نہ سمحال سکے رانہ لیاقت علی کو نہ سمحال سکے ہمارے عظیم لیڈروں کو نہ سمحال سکے جو بھی ایک عظیم لیڈر آتا ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے تلے رون دیتے ہو سو یہ یاد رکھے گا will of the people is the will of almighty یہ کبھی مرگو نہیں will of majority especially in democracies will of the majority supreme سو یہ لوگوں کا پورے پاکستان کا will ہے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے جب تک کہ ہمیں حقیقی ازادی ملنی چاہتی جیل بھرو تحریک میں شمولیں کل کرے ہیں یہ خوشی سے جا رہے ہیں آپ کو پتہ آپ کیوں جا رہے ہیں ہم گلگت بلدستان سے آیا گلگت بلدستان سے آیا بلدست بھائی کیا جزبا کیا جنون رسا جو ایک موجود ہیں صاحب یہ مریض سے آئے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مریض سے کیوں آئے ہیں جیل بھرو تحریک میں شامل ہونے کے لئے یہ آپ کو ساری ریزان بتائیں گے جی میرا نام رئیس احمد عباسی ہے اور لیبر ونگ پریزیڈنٹ زلہ مری کا تو ہم یہاں آئے ہیں انشاءاللہ خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں کیوں کہ ہم راہ وفا کے راہ روح ہیں منزل پہ ہی جا کے دم دیں گے ٹھیک ہے ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ مٹنے والے ہیں اور نہ بھاگنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز اس ملک سے ان چوروں اور غداروں سے اس ملک کی جان چھڑانی ہے ہم نے اور ان چوروں کو یہاں سے بھگانا ہے ایک دفعہ ہم نے بھگائے تھے ایک تو وہ کیا کہتے ہیں بیمار جا کے لندن میں لیٹا ہوا ہے اور باقی کیے جو یاجوج ماجوج ہیں وہ یہاں ابھی پی ڈی ایم کی شکل میں پاکستان ڈاکو مومنٹ پاکستان کو لوٹنے میں مصروف ہے اور ان کے جو بین المطلب ہے موسیقا موسیقی